بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولٹن میں شامل کریں گے آج کی اہم خبریں کراچی سے فیبر تک آٹے کا رونا عوام سسے آٹے کے لیے رول گئے کراچی میں گندم کی قیمت میں دس روپے فی کلو میں کمی ہو گئی لیکن آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی شہر میں چکی کے آٹے کی قیمت ایک سو پچپن روپے سے ایک سو ساٹھ روپے کلو برقرار ادھر پنجاب میں سرکاری کوٹے میں اضافہ ہوتے ہی نیجی گندم مارکٹ کر اشک کر گئی جس کے بعد قیمتوں میں بھی بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق گندم کی فیمن قیمت میں بارہ سو روپے کمی آ گئی جس سے چون سو پھولی گندم کھلی منڈی میں بیالی سو روپے منڈ پر آ گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ آٹا میدا فائن کی قیمتوں میں بھی واضح کمی کا امکان ہے جبکہ چکی آٹا بھی پندرہ سے بیس روپے فی کلو کم ہونے کا امکان محکمائے خوراک خیبر پختوں خان نے گندم کا یومیا کوٹا پانچ ہزار سے بڑھا کر ساڑھے چھ ہزار میٹرک ٹرنگ کر دیا جس سے صبح میں آٹے کی قیمت میں استقام آ رہا ہے صبح وزیر خوراک خیبر پختوں خان آتف خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے حکومت زیادہ سے زیادہ سفرڑی دے رہی ہے ہمارے پاس کندم کا کافی سٹاپ موجود ہے سستہ آٹا صبح کی گریب آوام کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے جہاں دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑی وہیں آٹے کی قیمت بھی بڑی ہے موشد سنبھالنے کے دعویدار آج اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں دھرکہ انصاف کے چرمین عمران خان نے کہا کہ تیرہ جماعتوں پر مشتمل حکومتی ٹولے نے چند ماہ کے اندر موشد تباہ کر دی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے موشد کو سنبھالنے کے دعویدار آج خود اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ لاؤ لشکر سمیت جنیوہ جا کر بھیک مانگتے انہیں شرم نہیں آتی نہ اہل اور نہ لائک ٹولا جنوہ سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے گا آج موشد نہ سمجھ تو کل اس کا نقصان ریاست کو ہوگا اقتدار کی حوث میں اندھے حکمران مہنگائی کا توفان لے کر آئے زمان پاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ڈائریکشن مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ملک پر مسلط بے حفظ ٹولے نے غریب آدمی کی زندگی عجیرن کر دی یہ لوگ عوام کے مسال پر توجہ دینے کی وجہے این آروں کے ذریعے اپنے آپ کو کلیئر کروانے میں لگے ہیں گورنر سندھ ایم کیو ایم پی ایس پی اور فاروق ستار کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے متحدہ قومی مومنٹ کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی پی ایس پی کے چیرمنن مصطفیٰ کمال تنظیم بحالی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے ملاقات کی ملاقات میں تینوں جماعتوں کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا گورنر سندھ نے رہنماؤں کو اس سلسلے میں وفاق سے بات کرنے کی یقین دہانی کروائی دوسری جانب تینوں رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی ذرائق کے مطابق ملاقات میں تمام رہنماؤں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملے پی ایس پی رہنماؤں ایم کیو ایم اور فاروق ستار کی آمد سے لاعلم تھے ذرائق کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بلدیاتی حلقہ بندیوں پر قانونی چارہ جوئی اور گیارہ جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر بھر پور احتجاج کرنے پر اتفاق کیا گیا اس حق دار کے جنیوہ میں مذاکرات آئی ایم ایف نے نیا مطالبہ کیا نہ مشن کے دورہ پاکستان کا اعلان اسلام آباد میں آئی ایم ایف اور پاکستان نے پیٹ کو اپنی باتجیت میں کسی پیش رفت کا اعلان نہ کیا تاہم دونوں فریقوں نے آئی ایم ایف مشن کے دورہ پاکستان کے طریق کا اعلان کیے بغیر گزشتہ چار ماہ میں ہونے والے بلا مشافہ مذاکرات کو مصبت قرار دیا غیر متوقع طور پر وزارت خزانہ نے ٹویٹ کیا کہ وزیر خزانہ احساق دار اور پاکستان کے لیے ایم ایف مشن کے سربراہ ناثن پورٹ نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناثر میں علاقہی موشیتوں کو در پیش چیلنجز پر تباتہ خیال کیا مگر مذاکرات کا مقصد تو ایسے اقدامات پر اتفاق رائے تھا جو نوے پروگرام کے جائسے کے لیے مذاکرات کے آغاز کو یقینی بنائیں جن کا مقصد دیفار کے خطرے کو ٹالنا ہے وزارت خزانہ کے ٹویٹ سے لگتا ہے دار اور ناثن رپورٹر نے بھارت بنگنا دیش یا مالدیب کی موشدوں پر بات کی ہوگی جو سلاح سے متاثر ہو سکتی ہیں جنیوہ سے ذرائع نے ایکسپریس ٹیوبیون کو بتایا کہ آئی ایم ایف مشن کے دورے سے قبل پاکستان کو باز اقدامات کرنے ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم مذاکرات کے لیے تین دن میں پاکستان کا دورہ کرے گی یہ تین بھی گزر گئے توہینے الیکشن کمیشن کیس عمران خان فواد اور اسد عمر کے وارنٹ جاری الیکشن کمیشن نے پارٹی رہنما اور شئرمن کی حاضری سے اسطنسنہ کے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن نے ادم پیشی پر امران خان اسد عمر اور فواد چہدری کے وارنٹ جاری کر دیئے ممبر الیکشن کمیشن نصار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے امران خان اسد عمر اور فواد چہدری کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کے کیس کی سامات کی الیکشن کمیشن نے پارٹی رہنما اور چیرمن کی حاضری سے اسطنسنہ کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے امران خان اسد عمر اور فواد چہدری کی حاضری سے اسطنہ کی درخواست کو مصرد کرتے ہوئے تینوں کے قابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سامات 17 جنوری تک ملتوی کر دی نیو سٹوڈیوز نے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نکی نیوز